آج کی ویڈیو ہونے والی ہے بہت انٹرسٹنگ ہوں کہ آج کی ویڈیو میں ہم سٹیننگ سیک انڈ باکسنگ کریں گے دیٹیل میں ورکنگ کے بارے میں بات کریں گے تو یہ ناب یہ ہے اس طرح کی پیکنگ میں آتا ہے برینڈ ہے اسی کول کا کلر کے بات کریں تو کلر ہے ریڈ موڈل ہے ایم کے فائف فن زیرو ون اگر اس کی پرائسی اس کی بات کریں تو یہ ہم نے لیا ہے سیونٹین تھاؤسنڈ روپیز کا پشاوہ کرخانہ و بزار احسان الیکٹرونک سے اور یہ سپیشلی یوکی کے لئے بنایا جاتا ہم نے لیا ہے یہ آیا تھا لارپ میں اور ہم نے اس کو کر لیا ہے بائی تو سب سے پہلے اس کے آجاتی ہیں اس کو اپن کرتے ہیں اسیسریز میں آجاتا ہے اس کے مینوال پھر اس کا آجاتا ہے فلیچ پیٹر پھر اس کا آجاتا ہے دو ہک اس کے بعد ہم اس کو مزید کھولتے ہیں تو اندر ہمارا ہے سٹینڈ مکس ہے تو اس کو میں باہر نکال لیتی ہوں پھر میں آپ کو بتاتی ہوں اگر اس کی وارڈ کی بات کریں تو یہ ہے چودہ سو وارڈ کے ہے ٹھیک ہے جی تو بڑا زبردست اس کا کام ہونے والا ہے تو سب سے پہلے ہم اس کو کر لیتے ہیں پروپل انبوکسنگ یہ اس کے باول کا گورہ آجاتا ہے اور یہ ہمارا باول باول کے لئے کپیسٹی کی بات کریں تو سیون لیٹر تک آپ اس میں کوئی بھی چیز ڈالا جائیں آپ ڈال سکتے ہیں یہ اس کی نوب ہے نوب کو ہم لیفت کی طرف کریں گے تو ہیڈ ڈسک کا اوپر ہو جائے گا اور انلاک کریں گے ہمارا باول آ جائے گا باہر سب سے پہلے آ جاتی ہے ہماری اسیسریز میں یہ وسک آ جاتی ہے کوالٹی بہت زبردست ہے اس کے بعد آ جاتا ہے ڈوہوک قریب سے دکھائیں اس کی کوالٹی بھی آپ چیک کریں تاکہ آپ کو آئیڈیا ہوگی کتنی اچھی کوالٹی ہے اس کے بعد جاتا ہے ڈسٹ کور تاکہ کچھ بھی مکس کر رہے ہوں اوپر ہماری ڈیکٹ مشین پہ نہ جائے اس کے بعد جناب آپ کو میں قریب سے دکھاتی ہوں کہ یہ دیکھتا ہے کس طرح سے وسک فلیٹ بیٹر ہوک آپ نے جو بھی چیز یوز کر رہے ہیں آپ نے کتنے پر رکھنا ہے وہ آگیا سپیڈ 1 سے 10 تک ہے 3 پلگ ہے یوز کرنے سے پہلے اس کے مینوال کو ایک بار ضرور ریڈ کر لیا کریں تاکہ جو بھی اس کے خیال رکھنا ہے اس کو آپ خیال رکھیں یہ اس کی دی جاتی ہے نوب اس کو ہم جیسی لیٹ کی طرف کریں گے آرام سا جگہ وسک ہے اس کو اجسٹ کرنا بہت آسان ہے جسٹ پش کریں گے اس کو لیٹ شرائٹ روٹیٹ کریں گے اجسٹ ہو جائے گا باؤل میں بھی لاؤک کا آپشن دیا جاتا ہے آپ نے اس کو اس سائٹ پر رکھنا ہو یا اس سائٹ پر رکھنا ہو جو آپ کے لیے ایزی لیبل ہو یا ایزی ہو آپ اس کو کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے میں آپ کو آٹا گوند کے دکھو ہوں گے جو ہر خواتین کی صبح ہوتی ہے کھانے سے ناشتے سے آٹا گوند ہے آٹا گوندہ ہونی ہے ٹائم نہیں ہے یا گیس آدھا آگیا تو ہوتا ہے نا مسئلہ اب کوئی مسئلہ نہیں ہونا اب آپ نے کیا کہنا یہاں پر میں نے ڈیڑھ پیالی میں نے اس میں ڈال دی ہے آٹے کی نمک ڈال کے پہلے ہم نے مکس کر دینا ہے اب جیسے ہی آپ اس کو آن کریں گے ڈسپلی میں دیکھیں پیاری سی بلو کلر کی لائٹ جل رہی ہے اچھا لگ رہا ہے نا مکس ہو گیا پھر آپ نے تھوڑا تھوڑا کر کے پانی ڈالتے جانا ہے آٹا ہمارا گوندتا جائے گا اچھا آپ پانی ڈالتے ہیں پانی ڈالتے ہیں پھر آپ نے کیا کہنا ہے آٹا ڈالا پانی ڈالا باقی کام ہے ہمارا سٹینڈ مکسر کا آرام سی کتر ہے تھوڑا بس بس چیک کر لی جیگا تاکہ وہ اچھے سے ہو رہا ہے یا نہیں یہ میں نے آپ کو بہت کم گوند کے دکھایا تھا کہ آپ اتنا زیادہ قونٹیٹی میں گوندنا جائیں ایک سے دو کجی وہ بھی آپ ایزی لی کر سکتے ہیں ڈو کے لیے آپ نے ایک سے چاہ کے سپیڈ رکھنی ہے تھوڑا سا ہار تھا میں نے پانی ڈالا اور زبردست دے دیکھیں ہمارا آٹا بھی گوند گیا ہے ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں ڈو کو ہم پہلے کے لیے جو ہکھیا اس کو کلین کر لیں گے ایک دو بار اپس اینڈ ڈاؤن کریں گے جس اس کو میں نے فائف منٹ کا ریس دیا تھا یہ آٹا بھی میرا میکس آٹا ہے گندوم کا اور باقی آٹیں میکس ہیں آپ کو پتہ ہوگا وہ آٹیں اگر آپ فوراں پکائیں تو اس میں نا باز اپس راک سے ہو جاتے ہیں اور اس کا چیک کریں کتنا سمود آٹا گوندہ کسے ڈاؤٹ ہو کسے ٹین مکسر میں پتہ نہیں گوندیں گے وہ ایکسر ہوتا ہوتا ہمارے ہاں کہ اچھے اسے اس کو نا ہم کر رہی ہوتا ہے پھر ہوتا ہے اب باری آتی ہے رشن سیلیڈ کی فروٹ سیلیڈ کی میکسنگ کی ٹائم نہیں ہے گیسٹ آ گئے ہیں اب کتنا آسان ہے ایک تو بڑا کپیسٹی زیادہ ہے فروٹس ڈالے مائو ڈالا کریم ڈالا فلیٹ بیٹر ڈالا ہمارے فروٹ سیلیڈ کی میکسنگ ہو گئے کہ زیادہ کریں گے نا تو وہ بلکل ہی میش کر دے گا تھرٹی سیکنڈ میں بنانا سوفٹ ہوتا ہے اس کو اپنے بعد لاس میں ڈالنا ہے ایک سے دو پر بس میں نے اپنی مشین کو چلایا اور ہمارا سالیڈ میکس ہو گیا اب ہمارا کام منٹوں کا ہو جائے گا سیکنڈ میں میں آپ کو قریب سے بھی دکھا رہی ہوں سرف کر کے بھی دکھا رہی ہوں تاکہ آپ کو دکھا سکوں کہ میکسنگ کتنی اچھی ہوئی ہے اب بار ہی آتی ہے ہمارے مکھن کی مکھن اگر اتنا بھی نکالنا جگ میں تو وہ یہ پورا نہیں جاتا کم جاتا ہے پھر بھی ہمیں زیادہ بلائی کٹھی ہو جو تو مسئلہ ہوتا ہے اب تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے آپ کیا ہوئے باورک بڑا ہے ایک کے جی کی بلائی ڈالی جس ڈیٹ سیڈ اچھا کیا ہوا کیا تھا ویڈیو کی ایکسائٹمنٹ میں نا میں اس میں وہ تھنڈی تھی تو میں اس میں کافی سارا بھوسکو میں نے ایک دو برز جایا اور میں نے فوراں سے پانی ڈال دیا آپ نے یہ مسٹیک نہیں کہنی آپ نے ویسک ہی یوز کر دی ہے دو سے تین منٹ پہلے بلائی کو اچھے سی مکس کرنا ہے پھر پانی ڈالنا ہے اب یہاں پہ ایکسائٹمنٹ اتنی تھی مسٹیک پہ مسٹیک کیا ہوئی ہے تو میں نے پانی زیادہ ڈھنڈر ڈال دیا اوپر میں نے فیٹ میٹر اور جیسے میں نے ویسک لگائی جس 3 منٹ میں ہمارا برٹر ریڈی ہو گیا تھا کیونکہ گرمی اتنی زیادہ ہے تھوڑا سا فی میں نے ٹیمپریٹر نام کرنے کے لیے اور بانی ڈالا تھا وہ تھوڑا سا گرم ہو گیا تھا مکھن تو ہمارا نکل آیا تھا لیکن تھوڑا سا پتلا تھا تو آپ اس کے بعد میں کیا کروں گی تھوڑا سا برف ڈال دو گی اور تھوڑا سا اور سے لانگی اور ہمارا مکھن ہو جائے گا ریڈی اوپ دیکھئے گا کتنا زبردست ہمارا مکھن نکل آیا اگر آپ جاتا کونٹیٹی میں مکھن نکالنا ہو گیا آسان آپ لسی بنا رہی ہیں لسی بھی آرام سے بنا سکتی ہیں جتنے بھی مہمان ہے تو مسئلہ ہی نہیں ہوا اگر آپ چاہیں تو چھنی سے چھان کی بھی لیکن ہاتھ سے جو نکلتا ہے نا اس کو جو دھبا کے اس کو جو لسی نکال نہیں ہوتے وہ بڑی مزیگی ہوتی ہے اب میں نے کہا ہاتھ تو یوز ویسے ہی کرنے تو ہاتھ سے ہی کرنے اور یہ دیکھیں کتنا اچھا ہمارا مکھن نکل کے ریڈی ہو گیا ہے کام ہو گیا آسان اس کے بعد آ جاتا ہے چکن شریڈٹ کرنا ایک کیجی بونلس چکن میں یہاں پہ میں نے دیا ہے اچھا اس کے لئے ہم نے کیا کہا اکثر ہم نے کباب بنانے ہوتے ہیں فائٹ ڈرائس بنانے ہوتے ہیں ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا اکثر گیٹ ٹوگیبرز ہوں ٹھیک ہے نا آج کل تو لائف تھاڑے کہ اتنی بزی ہوگی کہاں ٹائم ہوتا ہے اس کو اگر ہم الگ سے ریشی کرنے لگے دس پندرہ بیس منٹ ہمیں لگ ہی جاتے ہیں اب مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے سٹینڈ مکسر میں ڈالیں چار سے پانچ منٹ سارے لگنے ہیں پہلے آپ نے تھوڑی سپیڈ رکھنے پھر زیادہ کر دیں اور کتنے زبدست ریشیوں میں آپ چیک کریں آپ اس کے کٹلس بنائیں آپ اس کے لئے رائس میں ڈالنا ہو آپ اس کے میٹ بال بنانے ہو کچھ بھی تو آپ ایزلی اس کو یوز کر سکتے ہیں فریز کر لیں بس نکالیں جس چیز میں ڈالیں اور ڈالیں سہولت ہے نا مجھے تو اتنا مزا ہے نا سٹینڈ مکسر کا میں نے کہاں میں نے پہلے ہی کیوں نہیں دیا اب باری آتی ہے ہماری موسٹ جو ہماری چیز جوز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے وپن کریم کے جو بیکری کے ہوتے ہیں کیک بناتے ہیں اگر ہم نارمل سے کرنے لگ جائیں دس بارہ منٹ لگ جاتے ہیں کریم کو وپ کرنے میں سٹینڈ مکسر ہے پڑا ہے ٹرسٹ می ڈیٹ کپ میں نے ڈالا تھا تین منٹ میں بہت اچھے سے کریم میری جو ہے نا بیٹ ہو گئی تھی کونسسٹنسی چیک کریں یہاں پہ میں اوریو آئیس کریم بنا رہی تھی تو کتنا اچھا زبردست ہماری کریم بیٹ ہو کریم اگر اچھے سے بیٹ نہ ہو تو ہماری آئیس کریم بھی اچھی نہیں بنتی اور اب آپ کے سامنے ہی ہے کتنی مزے کی بنی ہے وہی میں کہہ رہا ہوں نا آپ کا منٹوں کا کام سیکنڈ میں گھنٹوں کا منٹوں میں ہونے والا ہے اور آپ کو کیا چاہیے ہوگا بڑی زبردست آپ کی کریم فٹا فٹ وسک لگائیں آپ کی بیٹ ہو جاتی ہے اور ایک چیز یاد دیکھیں کہ جتنی آپ کی چیز پتلی ہوگی سپیڈ اتنی زیادہ ہوگی جتنی زیادہ ہارڈ ہوگی سپیڈ کام ہوگی اب آلو میش کرنا ہے میش کرنے میں ٹائم لگتا ہے نا بوائل کیے سٹینڈ مکسر میں ڈالا سپیڈ پہلے میں نے دو سے تین رکھی پی چار سے پانچ پی کر دی اور ویدنہ فائیف مینرز میں ہمارے پٹیٹوز اتنے سمود میش ہوگئے میں آپ کو کیا دو میں ایکسپیکٹ نہیں کری تھی کہ اتنا اچھا بھی میش ہوگا بٹھ ہو گیا بہت سہولت ہو گئی ہے جو میری بہریں جوبز کرتی ہیں ٹیچنگ کرتی ہیں ان کے پاس کہاں ٹائم ہوتا ہے تو ان کے لئے تو میں کہتی ہوں بہت بیسٹ ہے اب باری آتی ہے بریڈ کرمز کی بریڈ کرمز ایک ایسی چیز ہے کہ آپ اس کو چھوپر میں ڈالنے ہیں زیادہ ڈال نہیں سکتے تھوڑ 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 ڈالنا ہو تو بہت جو تا پودری سا ہو جاتا ہے بزار جیسے نہیں بنتے اب آپ نے کیا کرنا ہے بریڈز کو بس دو ستوں میں کرنا ہے اپنے بالز میں ڈالنا ہے اور اس کی سپیڈ پر دو سے تین کر کے پھی میں نے چار سے پانچ پہ لے آئی تھی پانچ سے چھے منٹ آئی تنگ ل دو لگے تھے اور ہمارے بیٹ کرمز آپ دیکھئے گا ایسے شیاب آئی تھی جو ہماری ریڈی میرت کی ہوتی کیا ہوتا ہے کچھ کرمز میں ہوتی ہیں کچھ پودرز میں ہوتے مئتے ہیں سیم ایگزیکٹ ایسے ہوا تھا اب میں اس کو دھوڑ سا کوپ کرنوں گے ہمارے ہوم میر بیٹ کرمز کی تریڈی ہو گے جتنے میں تھا تھی اس میں تو آپ بھی بنا سکتے ہیں بچوں کے لئے بات سکتے ہیں بچوں کے لئے بطلب کے بہت سکتے ہیں اور یہ دیکھیں آپ کیا کچھ کرنے ہے یہ ویڈیو بہت اچھی لگ گئے ہوگی اگر اچھی لگ گئے ہوگا وہ آپ نے کمنٹس کہے کے بتا دیں